وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی احد سے ملاقات شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے دعوت افطار میں شرکت دونوں رہنماؤں میں دو طرفت تعلقات اور بہامل دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال پاک سعودی تجارتی اور سرمایہ کاری کی امور پر گفتگو بحرین کے ولی احد شہزادہ سلمان بن حمدال حلیفہ بھی افطار میں شرک شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے وزیراعظم کی سواجی رابطے کی ویب سائٹ ایکسپر پوسٹ شہباز شریف کی وفد کے حمدہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری وزیراعظم پنجاب مریم نباز نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا حکومت نے ایک ارب ڈالر یورو بانڈ کی ادائیگی کی انتظامات مکمل کر لیے ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کو برس اپرل میں دس سالہ یورو بانڈ کی ادائیگی کرنا ہے اسسٹنٹ بینک احکامات ملتے ہی یورو بانڈ کی ادائیگی کرتے گا جس کے بعد پاکستان کا عالم مارکٹ میں یورو بانڈ کا کرز سات ارب ڈالر رہ جائے گا پاکستان کو کرز کی آخری قسط ملنے سے ذراعہ مبادلہ کے ظہائر آٹھ ارب ڈالر سے زائد ہو جائیں گے آئی ایم ایف کی ایک اور بڑی شرط پوری کرنے کی تیاری ڈسکوز انتظامی اور عملے سے بجلی چوری نہ ہونے کے بیان حلفی طلب پاور ڈیویزن نے تمام تقسیم کار کمپنیز کو احکامات بھیجوا دیئے بیان حلفی میں لکھا جائے ان کے علاقے میں بجلی چوری نہیں ہے بجلی چوری ثابت ہونے پر افسروں کو بڑھ طرف کرنے کی وارننگ ڈسکوز کے لئے بارہ فیصد لائن لوسز کی حد مقرر اس وقت شرائع سولہ اشاریہ سات فیصد ہے نیپرا رپورٹ کے مطابق ڈسکوز نے ایک سال مستر لائن لوسز کے مد میں ایک ساتھ چھہ سٹھ ارب روپے کا نقصان کیا ایمکی ایم نے پورے سندھ میں رینجرز کو اختیارہ دینے کا مطالبہ کر دیا متحدہ رہنما خاجہ اظہار حسن نے کہا کہ سندھ حکومت نے ویفاق کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کا آئی جی لگوایا نئے آئی جی کے آنے پر ایسا لگتا ہے جیسے کچھے کے داکوں کو لائسنس ٹو کل مل گیا پیسل سبزواری بولے سندھ حکومت انتخابات کے خمار سے ہی نکل نہیں رہی کراچی کے سٹریٹ کرمینلز کے خلاف کچھ نہیں کیا جا رہا مزیر داخلہ سندھ زیال نجار رویہ درست کریں ایمکیو ایم پولیس فورس کو متنازہ بنا کر مجرموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے ذرا صبر کریں رکیتوں کا ضرور فلاق پرما کریں گے مزیر داخلہ سندھ زیال نجار کا ایمکیو ایم کے الزامات پر ردعمل سوال کیا متحدہ حکومت میں ہوں تو سب اچھا باہر ہوں تو نہیں سب برا کیوں نظر آتا ہے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں نئے آئی جی کی تائناتی پر خاجہ اظہار کیوں برا مانگا ہے متحدہ رہنما کی امن و امان پر گفتگو صرف سیاسی قرار دی تینیر وزی شرجیل ارام میمن کا ردعمل بولے حکومت سندھ کو بد امنی نگران حکومت سے ورسے میں ملی پیپس پارٹی کے سندھ سے رکن قومی اسمبلی بھی جرائم کی صورتحال سے تنگ آ گئے مختوم جمیر زمان نے سندھ میں جرائم کے خاتمے کے لیار میں چیفتے ایکچن لینے کی اپیل کر دی کہتے ہیں سندھ میں جرائم بڑھ گئے ایک مرتبہ فوج آئے اور سندھ کو اس آفت سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائے کب تک ہم محتجاج کریں گے کب تک تحریکیں چلائیں گے امن و امان کے لیے سب ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں لاہور پولیس جرائم پیشہ افراد کو قابو کرنے میں ناکام چوبیس گھنٹے میں دکیتی مضاہمت پر خاتون سمیت دو افراد جام پتے گئے قتل، دکیتی، رہزنی اور دیگر جرائم کے آٹھ سات تیس واقعات مورل ٹاؤن دووجن میں ایک ساتھ چراس مقدمہ درش موٹر سائیکل چوری کی ستر بار داتے ہوئی دکیتوں اور رہزنوں نے شہریوں کو کروڑوں روپے نکھ دی اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا وزر اعلیٰ پنجاب کی حدایت پر دو سالہ محمد ماس کو علاج کے لیے اٹھ سٹھ لاکھ باسٹھ ہزار روپے مل گئے سیالکورٹ کے رہاشی محمد عثمان نے مریم نواز سے بچے کے علاج کے لیے اپیل کی تھی سیکیٹری جنرل رابطہ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسہ نو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وفاقی وزیر چہدری سالی خسین نے نور خان ائر بیس پر موزیز مہمان کا استقبال کیا ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسہ عید الفطر کی نماز شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں پڑھائیں گے حکومت پاک سعودی عرب تعلقات کو فروغ دینے پر انہیں حلال پاکستان کا اعزاز عطا کر چکی ہے دو ہزار شاہ بس کا پہلا مکمل سورج رہن آٹھ اور نو اپریل کے درمیان ہوگا پاکستان میں رات ہونے کے سبب سورج رہن دکھائی نہیں دے گا سورج رہن مغربی یورپ، جنوبی امریکہ، اٹلانٹک، بہر القاہل، بہر اوکیانوس اور بہر منزبت میں دیکھا جا سکے گا بدلتے دور نے عیدی دینے کی روایت بھی بدل دی کراچی میں عیدی لفافو کی مانگ بڑھ گئی عید کارڈز کے جگہ مارکیٹ میں آئے عیدی لفافو نے لے لی شہری کہتے ہیں کہ عیدی لفافے بچوں کے لیے پرکشش ہوتے ہیں بچے خوبصورت دیدہ زیب ڈیزائن کے لفافو میں عیدی لے کر خوش ہو جاتے ہیں عید سے پہلے آخری اتبار ہر کوئی نکل پڑا بانسار خریداروں اور دکانداروں میں قیمتوں پر ہو رہی ہے تقرار خواتین اور بچوں کا من پسند چیزیں خریدنے پر اسرار عید کے رنگ میچنگ دوپٹوں کے سنگ خواتین نے عید کے لیے سوٹ تو خرید لیے دوپٹا خریدنا ابھی باقی ملبوسات کے بعد اب جویلری کی باری ملبوسات کے بعد اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بین و لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ